ایک وجہ تو یہ ہے کہ کورونا وائرس ہی ایک ایسا مرض ہے جو کبھی بھی پلٹ وار کر سکتا ہے جیسے کبھی اٹلی کے اندر اور بہت سارے یورپی ممالک کے اندر یہ مرض تین مہینے کے لاکڈ آن اور لوگوں کے گھروں میں محبوس رہنے کے باوجود تین مہینے کے بعد پھر واپس لوٹ گرا رہا ہے الزامی طور پر مسلمانوں کے سروں پر لگایا جا رہا ہے اور یہ فکرہ انہی کے سروں پر پھوڑا جا رہا ہے اہم موقع پر ترابی اور ہماری سہر ہمارے افطار وغیرہ کے اندر ہماری اجتماعات کا ہونا یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے روک دی ہیں محض اس وجہ سے کہ ایک وبائی مرض سے پوری انسانیت کو بچا ہے سری مسلمان نہیں پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے ہماری عبادتوں کو موقوف کر دیا ہے الحمدللہ عید کا موقع رہا ہے تو اس موقع پر بھی ہم جو لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نئے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں انہوں نے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا یہ پیسہ سامال کر رہے ہیں پتہ نہیں پھر کب تک یہ لاکڈان چلا رہے ہیں تو آپ کو مستقبل میں کام آئے گا کچھ نہیں آپ کے نہیں تو نہیں کم اس کم غریبوں پر کام آئے گا کہتے ہوئے ابھی اپنے گھروں ہی میں محبوس رہیں گے تو انشاءاللہ بنسبت اور رمضانوں کے یہ رمضان ہمارا مزید اچھا گزرے گا اور عید کے دن ہمیں اللہ کی رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ ہم مالہ مال ہوئیں گے انشاءاللہ ایسا رمضان ہمیں پھر کبھی ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم گھروں ہی میں عبادت کرتے ہوئے اور گھروں ہی میں محبوس رہے اگر کچھ چھوٹ مل بھی جائے دکانیں کھل بھی جائے تو اس وقت میں تھوڑا سا خون شاکرین کو موقع کر دے انشاءاللہ اللہ اس پر بھی ہم سب کو عجر دے گا اللہ پاک آداب ناظرین میں زیشان رزبین ناظرین آج صبح سے بھی ایک اچھی خبر فیس بک وارس اپ یا پھر سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں کہ نظام آباد میں گوشتہ چودہ دن سے کوئی کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے اور نئے کیس سامنے نہ آنے کی وجہ سے نظام آباد کو آرینج زون میں خرار آرینج زون میں تبدیل کیا گیا ہے جو کہ پہلے ریڈ زون میں تھا ریڈ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی خطرہ برخرار ہے اور جس طرح سے ماہرین نے بتایا تھا کہ اگر چودہ دن تک کوئی کیس سامنے نہیں آتا اسے آرینج زون کہا جائیں گا اور اٹھاویس دن تک اگر کرونا کوئی متاثری شخص کی نشاندہ ہی نہ ہوتی ہے تو اس علاقے کو گرین زون کہا جائیں گا یعنی کہ کرونا سے پاک کہا جائیں گا ابھی پریزنٹ ہوایے پاس نظام آباد سے متصلہ زلہ کامر ایڈی میں بھی کافی دن سے کیسز نہیں آئے ہیں اسی طرح چودہ دن سے نظام آباد میں بھی کوئی نیا کیس کا انکشاف نہیں ہوا ہے جس کے مدن نظر انخریب تلنگنا کیابرین ایٹ میں ہمارے نظام آباد کو پورنز زون دینے کے امکانات ہیں واضح رہے کہ جہاں پر سارے ملک میں تین میہ تک لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے وہیں پر ہمارے نظام آباد وہیں پر ہمارے ریاست وزیر آلہ کیسیہ صاحب کی جانب سے عوام کی حفاظت کے لیے سات میہ تک اس لوگ ڈاؤن کو نافذ کیا گیا اب حالات یہ بھی ہو رہے ہیں کہ رمضان میں مکمل طور پر عیس سے خبل لوگ ڈاؤن کے ہٹنے کے بھی امکانات ہیں ایسے میں مختلف حضرات مختلف اپنے ذہانت کے حساب سے عوام کے لیے مشورے جاری کر رہے ہیں اور عوام کو بھی اب باہر نکلنے سے کافی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جو بار بار پلٹ پلٹ کے آ رہی ہیں چائنہ میں بھی تین ماہ کے لوگ ڈاؤن کے بعد پھر سے اب نئے کیسز کا انکشاف ہو رہا ہے ایسے میں عید کے ماحول میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بازار ہر سال اتنے فل رہتے ہیں کہ عوام کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور اس بار جب ایک ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد عوام گھر سے باہر نکلیں گے تو حالہ کیا ہوگا اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا ہمارے ساتھ جمعیت العلماء کے ذمہ دار مولانا خیوم شاکر صاحب موجود ہیں اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں پر عید کی خوشی ہے اور دوسری جانب لاغڈون کے ختم ہونے کی خوشی ہے تو سب سے بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس پھر واپس پھیل نہ جائے اور پھر واپس ایسے حالات نہ ہو جائے کہ سہرہ صرف ایک طبخے پر بنا جائے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مولانا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی تو موجود حالات میں رمضان ہے رمضان کے روزے چل رہے ہیں کافی دنوں سے لوگ ڈاؤن کا منظر تھا لیکن اب لوگ ڈاؤن کے لوگ ڈاؤن میں راحت اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کے بھی امکانات پیش آ رہے ہیں ایسے حالات میں اب مسلمانوں کو کیا ترجیح دینا چاہیے کیا بزاروں میں جا کر اپنی خریداری کو پھر سے شروع کرنا چاہیے بتہتیادی میں اضافہ ہوگا ایسے حالات میں آپ عوام کو کیا مسئل دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اس رمضان و نبارک کے مہینے میں نازل فرماتے ہیں تو آج چونکہ ایک پریس ریلیز اور سرکاری اعتبار سے یہ بات اور یہ اعلامیاں جاری ہوا کہ الحمدللہ نظام آباد شہر کو ریڈ زون سے ہٹا کر اورنز زون کے اندر داخل کر دیا گیا ہے یہ اتنا آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہمارا حل کیوں ہوا محض اس وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں محدود رہے محبوس رہے اور کسی بھی سخت ضرورت کے بغیر ہم لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلا تو اس موقع پر ہمارے لئے خوشی کی بھی بات ہے کہ کرفیو کے اندر لاکڈون کے اندر نرمی بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوشی ہمارے لئے عید کی آنے کی بھی ہے چونکہ رمضان ہمارا ایسے گزر رہا ہے جیسے کہ کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ رمضان ہے جو رمضان کے اندر جو ایک قسم کی خوشی کا ماحول اور حل چل مارکٹوں میں بازاروں میں اور شاپنگ مالوں میں مختلف طریقے سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کرے کہ سب کی خوشیاں تعدیر رہے اور برخرار رہے لیکن ہم جمعیت علماء زلان عظام آباد کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دو وجہ سے ہم ابھی بھی باہر نہ نکلے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کورونا وائرس یہ ایک ایسا مرض ہے جو کبھی بھی پلٹ وار کر سکتا ہے جیسے کہ ابھی اٹلی کے اندر اور بہت سارے یورپی ممالک کے اندر یہ مرض تین مہینے کے لاکڈان اور لوگوں کے گھروں میں محبوس رہنے کے باوجود تین مہینے کے بعد پھر واپس لوٹتر آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چاہیے کہ ہم ابھی باہر نہ نکلے بلکل ایسے ہی رہیں جیسے ابھی تک رہے رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کرونا وائرس کے پھیلنے اور پھیلانے کا ایک سبب ایک ذریعہ الزامی طور پر مسلمانوں کے سروں پر لگایا جا رہا ہے اور یہ ٹھک رہا انہی کے سروں پر پھوڑا جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حالی آدینوں میں تبلیغی جماعت کو لے کر ایک خاص جماعت کو نشانہ بنا کر پورے مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے بدنام کیا گیا لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ جن کو بدنام کیا گیا تھا آج وہی لوگ انسانیت کے کام آ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں کی سچائی اور حقانیت کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا خیر یہ اعلق موضوع ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں ہم لوگ اگر بازار کھل جائیں گے شاپنگ مال کھل جائیں گے دکانے کھل جائیں گے چپل جوتے کے اور کپڑوں کی دکانے کھل جائیں گی اور ہمارے مسلمان بھائی اگر بھیڑ لگا دیں گے اور وہاں جمع غفیر اگر لگ جائے گا تو ڈر ہے کہ کہیں ایک اور طبقہ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرا دے کہ کرونا وائرس آہیستہ آہیستہ ختم ہو رہا تھا لیکن چونکہ مسلمانوں کی عید آئی مسلمان شاپنگ کے لئے نکل گئے جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس مینٹن نہیں کیا ان لوگوں نے بھیڑ بھار کی جگہوں پر سے بچنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا نہیں بچے جس کی وجہ سے پھر لوٹ کر آ گیا کہیں ایسا الزام ہمارے سروں پر پھر نہ آ جائے اس لئے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مرض کہیں لوٹ کر آنا جائے اس لئے بھی ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے اور یہ الزام بھی کہیں ہمارے سر نہ آ جائے اس وجہ سے بھی ہمیں اپنے گھروں ہی میں رہنا چاہیے ہم پرخلوص اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں پورے زلے کے مسلمانوں سے اور اس روشنی ٹی وی کے چینل کے توسط اور ذریعے سے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ اپنی ایک سال کی عید کو آپ کپڑے نہ خریدیں چپل جوتے نہ خریدیں اور کوئی خوشی منانا بھی ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر نئے کپڑے نہ ہو تو عید نہ ہوتی ہوں یا چپل نہیں نہ ہو تو عید نہ ہوتی ہوں ایسا بھی نہیں ہے عید تو عربی کا ایک مقولہ ہے نئے کپڑے پہننے والے کی کوئی عید نہیں ہے عید تو در حقیقت ان لوگوں کی ہے جو خوف خدا اور تقوی اور خشیت خداوندی اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتے ہیں رمضان کا موقع ہے رمضان کا مقصد بھی روزوں کا مقصد بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ تقوی دلوں میں پیدا ہو یہی تقوی اگر برقرار رہے گا تو ہماری عید ہو جائے گی الحمدللہ جیسے ہو رہی ہے ویسے ہو جائے گی چونکہ جمعہ اور جماعت رمضان کے اہم موقع پر ترابی اور ہماری سہر ہمارے افتار وغیرہ کے اندر ہماری اجتماعات کا ہونا یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے روک دی ہیں محض اس وجہ سے کہ ایک وبائی مرض سے پوری انسانیت کو بچا ہے صرف مسلمان نہیں پوری انسانیت کو بچانے کے لئے ہم لوگوں نے ہماری عبادتوں کو موقع کر دیا ہے الحمدللہ عید کا موقع رہا ہے تو اس موقع پر بھی ہم جو لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نئے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں ان سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا یہ پیسہ سمال کر رکھئے پتہ نہیں پھر کب تک یہ لاکڈ آن چلا رہے تو آپ کو مستقبل میں کام آئے گا کچھ نہیں آپ کے نہیں تو نہیں کم از کم غریبوں کے کام آئے گا مسکینوں کے کام آئے گا محتاجوں کے ضرورت مندوں کے کام آئے گا الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں سوسائٹیز اور انڈیویجنلی بہت سارے لوگ بھی الحمدللہ بڑھ چڑھ کر کے راشن کٹ سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ سب کو خبول کرے تو کہیں آگے پھر ضرورت نہ پڑ جائیں آپ کے ان پیسوں کی قوم کو خود آپ کو بھی اس لئے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ رمضان کی شاپنگ وغیرہ علماء بھی متفقیر ہیں اس لئے بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے شہر کے بھی حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب مولانا مفتی سعید اکبر صاحب جو امام و خطیب جامع مزید ہیں جو عیدگہ کے بھی امام ہیں انہوں نے خود بھی ہمیں اس جانب توجہ دلائی اور کہا کہ مولانا آپ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو آگے بڑھائیے لوگوں کو سمجھائیے بتلائیے کہ اس موقع پر وہ باہر نہ نکلیں زیادہ خوشی میں آ کر کہ کہیں باہر چلے جائیں گے اور بھیڑ بھار جمع ہو جائے گی خدا نخاصہ مرض پھر آ جائے گا تو بدنامی کا سہرہ پھر ہمارے ہی سر ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا و اندباری تعالی اس کرونا وائرس کے مرض اور وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے اور پوری انسانیت کے جان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیقی عمل نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتمام شہریان نظام آباد سے نظام آباد مانومتہ پبلک سیوہ کی طرف سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس وقت میں جس سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ اپنی عبادتوں کو گھروں میں انجام دیتے ہوئے اب تک آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہوں کہ ہمیں کچھ چھوٹ مل جائے اور اس چھوٹ کے بعد ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم بھیڑ اور بھاڑا کو جمع کر دے اور ایک حجوم کی شکل اختیار کر لے اس سے احتیاط کیا جائے اور جمعیت علماء کی طرف سے اور اکابرین کی طرف سے اور نظام آباد شہریہ نظام آباد کی علماء کی طرف سے جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھئی اپنے گھروں ہی میں رہے اور کچھ دن احتیاط کر لے بس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم یہ احتیاط مزید کریں گے چاہے ابھی کیسز ختم ہو گئے ہو اور اللہ کرے کہ سارے ختم ہو جائے لیکن مزید ہم اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ابھی اپنے گھروں ہی میں محبوس رہیں گے تو انشاءاللہ بنسبت اور رمضانوں کے یہ رمضان ہمارا مزید اچھا گزرے گا اور عید کے دن جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کی رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم مالہ مال ہوئیں گے انشاءاللہ ایسا رمضان ہمیں پھر کبھی ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم گھروں ہی میں عبادت کرتے ہوئے اور گھروں ہی میں محبوس رہے اگر کچھ چھوٹ مل بھی جائے دکانیں کھل بھی جائے تو اس وقت میں تھوڑا سا اپنی شاپین کو موقع کر دے انشاءاللہ اللہ اس پر بھی ہم سب کو عجر دے گا اللہ پاک ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے